نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست طبیشہ کھرم اور اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ٹاٹا سٹیل سٹاک کے بارے میں تو شروع کر دیں دیکھیں آج کے 15 منٹ چارٹ کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر کراوٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے 107 روپے 5 پیسے کے قریب ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے وہیں 3 آور چارٹ کے اگر میں بات کرتا ہوں تو اچھی خاصی تیزی سٹاک نے بنا کر دکھائی اوپر کی طرف ایک ہائی بھی لگایا تھا 111 روپے 53 پیسے کا لیکن ابھی دیکھیں گے تو گراوٹ سٹاک میں جاری ہے تو ٹاٹا سٹیل میں ایک سپورٹ لے کر چل سکتے ہیں 100 روپیز کا اگر گراوٹ آتی ہے اور یہ سپورٹ پھر سے بریک ہو جاتا ہے تو دیکھیں اور نچلے لیولز بھی دکھا سکتا ہے تو سپورٹ کا یہاں پر دھیان رکھیں سٹاپ لوسز ضرور لگائیں بات کریں ٹارگیٹس کے اگر اوپر کی طرف پھر سے ریکاوری آتی ہے تو آنے والے کچھ ٹریڈنگ سیشنز میں ٹارگیٹ سٹاک اچیو کر سکتا ہے 115-120 تک کے لیولز سٹاک اچیو کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے تو یہ ہونے والے ہیں ٹارگیٹس اینڈ سپورٹس اب بات کرتے ہیں کیا یہاں پر فریش پائنگ ہمیں کرنی چاہیے نہیں تو دیکھیں دوستو اگر آپ ایک لانگ ٹرم ویو لے کر چلتے ہیں ٹارٹا سٹیل میں تو اچھا خاصا موقع بھی سٹاک میں ایف لیول ہے تو لانگ ٹرم ویو کے لیے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر سائی پی موڈ میں دھیرے دھیرے ایڈ کر کے چل سکتے ہیں ٹارٹا سٹیل سٹاک کو لیکن اگر آپ ایک سوئنگ ٹریڈر ہیں یا پھر شورٹ ٹائم فریم کے لیے ٹریڈ کرنا پسند کرتے ہیں تب آپ کو یہاں پر ویٹ اینڈ ووچ کی سٹیٹیجی اپنا کر چلنے پڑے گی اگر اور نچلے لیول پر سٹاک ملتا ہے تو ایراؤنڈ ہنڈرڈ روپیز کے قریب پھر سے ایڈ کر کے چل سکتے ہیں تو یہاں پر کیول ویٹ اینڈ ووچ کی سٹیٹیجی اپنائیں اور آپ کے پورٹ فولیو میں اگر پہلے سے ہی ٹارٹا سٹیل شامل ہے کنٹینیو ہولڈ کر کے چل سکتے ہیں تو یہی سٹیٹیجی آپ کو اپنانی ہے آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیباد